موسیقی 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 اس کے پریوار پر کیا اثر ہوگا ہے راجنات جی کا یہ کہنا ہے کہ ایک کروڑ روپے کا حرجانہ دیں گے میں یہ کہہ رہی ہوں آج تک جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں آپ مجھے پتا ہو جرا کس کس کو ایک کروڑ روپے دیئے ہیں ایک کروڑ روپے کی آناؤنسمنٹ صرف ہوتی ہے لیکن ملتا کتنے کو ہے پولواما واروں کو مل گیا کیا ایک کروڑ روپیا آج تک انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوئی انویسٹیگیشن کا نہیں پتا آج تک انویسٹیگیشن کئی پر ہے یا نہیں ہے لیکن ڈرام آپ جبردست چل رہے ہیں لاکھ دیئے گئے تھے اور اسی خاتے میں اب یہ نوکرییاں آئی ہیں اور دیش کا یوہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ویروہ آج ہو رہا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر گھر سے ویروہ دونا چاہیے تب جا کر یہ سمسیہ ختم ہوگی جیسے کسانوں نے اپنے بیوی پچے بڑے بجرگ سارے سڑکوں پر بٹھا دیئے تھے آج انو جوان بچوں کے مہباب بھی وہاں بیٹھنے چاہیے تب جا کر یہ لڑائی سودھ رہی ہم اپنی جمعباری نبا سکتے ہیں جاگرگ ناغرک ہونے کی تو وہ ہم پوری نبھائیں گے اور کوشش کریں گے اور اگر آندولن بڑا بھی ہوگا تو اس میں بھی اپنی پوری بھومی کا نبھائیں گے یہ کہہ رہی ہوں کہ کرنا چاہیے ہمارے پاس ووٹ کے علاوہ اور کیا اپشن ہے کہ ہم لوگ ان کو ہرا سکیں ایسا تو ہے نہیں نا کہ ہم ان کا کان پکڑ کے ان کو اتار دیں گے ہمارے پاس ایک ماتر اپشن ہماری ووٹ ہے اور نگر پالکہ کے ووٹ میں میرا نے جیرور سہیے لوگوں کو کہنا ہے کہ بی جے پی کو ووٹ مات لیکن یہ اگنی پتھ جو انہیں کالا کانون نے ایک دم لاغو کر دیا ہے اس کو واپس کروا کے رہیں گے آج ہم 15-20 لوگ ہیں کل کو دو سو بھی ہوں گے دو ست جار بھی ہوں گے دو لاکھ بھی ہوں گے جیدہ سنکھیں پہنچ کر ہمارا حسلہ بڑھائیں اور یہ جو اگنی پتھ نے کالا کانون لاغو کیا ہے اس کو واپس کرنے میں مارا یوگدان کریں تو یوہاو سے بھی اپیل ہے ہماری پورے بھارت دیش کے واسیوں سے یوہاو سے اپیل ہے کوئی غلط قطم نہ اٹھائیں یہ کالا کانون جلد ہی رد ہوگا جلد ہی واپس ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں